بارہ سو پندرہ سو لوگ ڈیلی کھانا کھانے آتے ہیں یہاں پر یہ سب لوگ ادھر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں عورتوں کے لیے ہم نے پردے کا بھی بندوبست کیا چینل والے چاول بناتے ہیں ساتھ گڑو والے چاول بناتے ہیں علو گوش بناتے ہیں حلیم دو دفعہ ہفتے میں چاول بنتے ہیں کسی کا ایک ارپیہ بھی کارے خائر میں کوئی حصہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز اور میں ہوں آپ کا میزمان انتظار قریشی ناظرین جہاں آپ کو جرم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہاں یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو معاشرے میں خوبصورت کردار ہیں جو ایسے کردار ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو بھی آپ کے سامنے لائے جائے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص اگر اچھا کام کر رہا ہے آپ اسے اپریسیشن دیتے ہیں آپ اسے منظر اہم پر لے کے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے متاثر ہو کر معاشرے کے کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے نیکی کے کام شروع کر دیں نتیجہ تن ہمارا معاشرہ جو ہے جو بگڑتا جا رہا ہے اس میں کوئی بہتری آسکے تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے علاقہ غازی آباد میں یہاں پر میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں پری لوگوں کے لیے دستر خان کا احتمام کیا ہے تو ناظرین چلیے آپ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو اس معاشرے کا ایک خوبصورت کردار دکھاتے ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے میرے ناظرین کو آپ کا اسم اگرامی کیا ہے مزر مصطفان آباد جی مزر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ میں یہاں پر کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو فری کھانا کھلا رہے ہیں اور ڈیلی کھلا رہے ہیں یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا یہ جب تک زندگی تب تک تو رہے گا کہ میرا بڑا بھائی عمر شاہ وہ ہم سب مل کر یہ جسران کو سجاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بارہ سو پندرہ سو لوگ ڈیلی رات کا ٹائم کھانا کھانے آتے ہیں یہاں پر یہ اللہ کی رضا کے لئے صرف ہوتا ہے معاملہ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کتنے سالوں سے ماشاء اللہ یہ کارے خیر جو ہے چل رہا ہے یہ پانچ سال ہو گئے ہیں شاہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کا کوئی اس میں کوئی بزنس کیا ہے کوئی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے کسی انجیو سے وابستی ہے کسی انپیو سے وابستی ہے کیا ہے کسی سے کوئی وابستی نہیں ہے ہماری یہ صرف ہماری کمپنی سلیکٹ کیبل اس کے ثروح ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں جتنے بھی اس کا سمجھلے پروفٹ ہے وہ سارا ادھر ہی جاتا ہے ہمارے اچھا میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے بڑا خوبصورت نظام بنائے ادھر میں اس طرف دائیں سائٹ پر دیکھتا ہوں تو یہاں پر صرف مرد دھزرات ہیں اگر میں بائیں سائٹ پر دیکھتا ہوں تو وہاں پر خواتین بیٹھیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ مرد اور خواتین یکسا نہیں بیٹھے ہیں کٹھے نہیں بیٹھے ہیں بڑا اپنے شرمو ہیا کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی بھرقرار رکھا ہوا ہے تو اس پر مجھے یہ بتایا کہ ان کو یہاں پر کھانے کی سہولت دی جاتی ہے یا ان کو گھر لے کے جانے کی بھی سلسل دی جاتی ہے نہیں گھر نہیں لے کے کوئی بندہ جاتا یہاں پر یہ سب لوگ ادھر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں عورتوں کے لیے ہم نے پردے کا بھی بندوبست کیا وہاں پیچھے دیواریں کی ہوئی ہیں مکمل طور پر تاکہ کسی کا بھی پردہ نہ خراب ہو عورتوں کا حاصل پر مردوں کے لیے ادھر رکھا ہوا ہم نے ماشاءاللہ ارزانہ کافی لوگ ادھر آ کے پیڑ بھر کے کھانا کھائیں جتنا مرضی کھائیں جتنے دفعہ مرضی لیں لیکن گھر میں لے جانے کیلئے اجازت نہیں ہے شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے مینیوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے مینیوں میں یہ ہوتا ہے جمعہ والے دن مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں ہم چینو والے چاول بناتے ہیں ساتھ گڑو والے چاول بناتے ہیں اسی طرح جمعہ رات کو ہم سمجھ لیں علو گوش بناتے ہیں اسی طرح مختلف دنوں میں حلیم دالیں پھر چاول دو دو دفعہ ہفتے میں چاول بنتے ہیں اسی طرح مختلف دنوں میں مختلف جیزیں بنتی رہتی ہیں کیا ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار ہم اتنے لوگوں کو روز اپنی پاکٹ سے کھانا کلاتے ہیں نتیجہ تر مطلب اس کا آلٹی میٹ آپ کو کوئی لالش بھی نہیں ہے تو کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا بائی علاقہ ہے یہاں پر ہم پیدا یہاں پر ہوئے ہیں بڑے بھی یہاں پر ہوئے ہیں تو میں ان کی گروبت کا حساس ہے کہ یہ کہاں کیسے معاملات اپنے کر رہے ہیں زندگی میں روز مرا اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم لوگوں کو فرید دسترخان ادھر لگائیں گے اور جتنا چاہیں وہ کھاس سکتے ہیں ناظرین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے علاقے سے یہ کام شروع کیا تھا بلکل اسی طرح سے شاہ صاحب نے بھی اس کارے خار کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے علاقے سے شروع کیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی جس علاقے میں بھی رہتا ہے اور مخیر ہے اللہ نے اسے عطا کیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے علاقے کے عوام کی غربت دور کرنے کی کوشش کرے اگر ہر علاقے کا مخیر شخص اپنے عوام کی اپنے حلقے کی اپنے علاقے کی عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے کام کرتا ہے تو الٹی میٹلی پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات بدل جائیں گے وہ بہتر ہو جائے گا اسلام نے ہمیں صدقات کا زکاة کا فترانے کا کانسپٹ دیا ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے دولت کا معاشرے میں منصفانہ تقسیم اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے یہاں پارے کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملتا ہے کوئی ریلیف نہیں کسی قسم کا بھی اور کسی کی سپورٹ بھی نہیں لیتے کسی کا ایک ارپیہ بھی کارہ حیر میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ صرف واحد میرا بڑا بھائی ہے سگیدامروس انشاء اور ہم سب مل کر اس کو چلاتے ہیں ہم سب نہیں وہ قلعہ چلاتا ہے بیسیکلی تو لیکن یہ کہ سارا دسترخان کسی کا ایک ارپیہ بھی کوئی کسی قسم کے کوئی معاملہ نہیں کسی بندے کا اچھا سارا آپ کی ٹیم بھی ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے لوگ ہیں ولنٹیری لی کام کرتے ہیں یعنی آپ کو اتنہا ہی دیتے ہیں فیس بلی اللہ سب لوگ کام کرتے ہیں کسی کے لیے کوئی اتنہا نہیں کسی کے بھی سوائے جو ہم نے رکھے ہوئے تین چار ان کی سیلری ہے باقی سب یہ فیس بلی اللہ اپنی مدد آپ کے تاہر دیاتے ہیں اور روزانہ یہاں پر چار پانچ گھنٹے کام کرتے ہیں کیونکہ پانچ بجے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ساڑھے آڑ نو پہ تک چلتا رہتا ہے چار پانچ گھنٹے سب لوگ فری میں کام کرتے ہیں اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور سب سے بہت پیار کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑا عدب کے ساتھ در بٹھا کے اور بڑا پیار یہ کیا خوبصورت نیت ہے لوگوں کو اگر کھانا بھی کھلایا جا رہا تو بلکل اسی طرح انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ ان کے اپنے ذاتی گھر کے مہمان ہو اچھے شاہ سب یہ بتائیے کہ کھانے کا جو میار ہے کھانے میں جو مسالے استعمال کیے جاتے ہیں کھانے میں جو ہرے مسالے سوکے مسالے اور جو کھانے دیگر جو چیزیں ہیں ان کے میار پہ آپ اس کو کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے آپ اس کا اندازہ صرف یہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر صوفی گی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی گی استعمال کرتے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا میار کیا ہو سکتا ہے اس کی قوالیٹی کیا ہو سکتا ہے یہ سب سے بہترین قوالیٹی کی اور صاف ستری چیزیں ہر وقت اس کے اندر ڈالتی ہیں ناظرین یہ ہے معاشرے کا خوبصورت کردار جو میں نے آج آپ کو دکھایا اس چھوٹے سی سٹوری میں ناظرین کبھی آپ غازی آباد میں آئیں تو یہاں پر یہ پکوڑا سٹاب کا علاقہ ہے یہاں پر آپ کو یہ خوبصورت منظر ملیں گے ایک طرف آپ کو مرد حضرات بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے ملیں گے بڑی تمیز کے ساتھ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بڑے نظمون ضبط کے ساتھ اور اسی طرح میرے لیف ٹائنڈ پہ میں جاؤں ہوں اس اکبی سائیڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ ہماری ماں بہنیں جو علاقے کی مفلوک علال لوگ ہیں وہ یہاں پر خواتین آکے بیٹھتی ہیں عزت اور پردے کا خاص کیال رکھا جاتا ہے لوگوں کی عزت نفس کا خاص کیال رکھا جاتا ہے لوگوں کو جو کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ بہترین مسالوں سے بنایا جاتا ہے عالی قسم کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ اللہ کے مہمان ہے اور ان کو عزت بھی ایسے ہی دی جائے کہ جیسے ہی اللہ کے مہمان ہے ناظرین میں شاہ صاحب سے مل کے آج بہت خوش ہوں مزر شاہ صاحب سے امید کرتا ہوں آپ بھی ان سے مل کے بہت خوش ہوں ہوں گے اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی علاقے میں مخیر حضرات موجود ہیں انہیں بھی انہی کی طرح اپنے علاقے کے جو مفلوق حال لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی اسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے نہ صرف اس دنیا میں کامیابی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس دنیا کے بعد کی عبدی زندگی ہے اس میں بھی یہ کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان انتظار قریشی اور کیمرمن شکیل شاہ کا کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ خدا حافظ